بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں آپ کہیں گے جی میں نے پیسے بینک میں رکھا ہوا ہے اور اس سے ڈیپوزٹ سے مجھے کوئی انٹرسٹ مل رہا ہے پروفٹ مل رہا ہے تو وہ بھی میری آمدنی آپ کہیں گے میرا ایک بزنس بھی ہے چھوٹا موٹا وہ بھی آپ کی آمدنی ہے آپ کہیں گے میں نے پرائز باؤنڈ خریدے ہوئے ہیں میں نے شیئرز خریدے ہوئے آپ کہیں گے آپ کہیں گے آپ کہیں گے میں مزدوری کرتا ہوں جوب کرتا ہوں آفس میں کام کرتا ہوں تو یہ بھی آمدنی کے ذریعے بلکل ایسے ہی گورنمنٹ کی بھی آمدنی کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں کچھ وسیلے ہوتے ہیں گورنمنٹ پیسہ کہاں سے حاصل کرتی ہے تو کچھ ذرائع تو بہت عجیب و غریب لگیں گے آپ کو اور کچھ ذرائع جو ہوتے ہیں سٹوڈنٹ آپ کو سمجھنے والے ہیں ایزی ہیں اور آپ ان سے واقف بھی ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں نمبر وان درامدی اور برامدی ڈوٹیز گورنمنٹ کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ٹیکسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ پہلے اپنا خرچہ جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتی ہے اور پھر اس کے مطابق آمدنی کو جنریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھے گی کہ میرے یہ خرچے ہیں کتنے اب یہ دیکھے گی کہ مجھے آمدنی ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا تو میں نے اتنا خرچہ کرنا ہے اب اس کے مطابق آمدنی لے کے آنی ہے گورنمنٹ کیا کرے گی ٹیکسز لگا دے گی کس چیز پر ٹیکسز لگا دے گی جس چیز پر اس کا جی چاہے ٹیکسز لگا دے گی کون روکنے والا اسے تو گورنمنٹ نے آج ہم پر ڈیوٹیز ٹیکس جو لگانا ہے گورنمنٹ ہم پر درامدی اور برامدی جو ٹیکسز لگاتی بھئی ہم چیزیں باہر بھیجتے بھی ہیں باہر سے منگواتے بھی ہیں تو جو چیزیں ہم منگواتے ہیں ان پر ٹیکس لگاتی ہے گورنمنٹ جو چیزیں باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان پر چیزیں لگاتی ہے تو امپورٹ اور ایکسپورٹ پر گورنمنٹ ٹیکس لگا دیتی ہے اس ٹیکس کو ہم ڈیوٹیز کا نام دیتے ہیں تو گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا مجھے آمدنی چاہیے تو وہ ایمپورٹس پر بھی ٹیکس لگا دے گی ایکسپورٹس پر بھی ٹیکس لگا دے گی جیوٹیز لگا دے گی تو یہ جیوٹیز کی مد میں اسے سالانہ عربوں روپیہ حاصل ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کی آمدنی کا کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے نمبر ٹو پہ چلے جائیں ٹیکسز تو یہ ٹیکسز اور بس اتنا سا فرق ہے کہ یہ وہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ پر جو ہوتا ہے وہ جیوٹیز ہوتی ہیں بہت ساری آپ ٹیکسز ہیں اس پر ویڈیو ہم بنائیں گے کہ ٹیکسز کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں تو یہ ہمارا ٹوپک کی اسی سلسلے میں ہی چل رہی ہیں آج کا تو گورنمنٹ ٹیکس لگا دیتی ہے سیلز ٹیکس لگا دیتی ہے پروپرٹی ٹیکس لگا دیتی ہے انکم ٹیکس لگا دیتی ہے بد ہولڈنگ ٹیکس لگا دیتی ہے آپ نے پیسہ بینک سے نکالا ٹرانزیکشن پر ٹیکس لگا دیا گاڑی بیچی اس پر ٹیکس لگا دیا تو آپ کی کنزمشن پر ٹیکس لگا دیا آپ نے گھر بیچا اس پر ٹیکس لگا دیا آپ بجلی خرچ کر رہی ہیں اس پر ٹیکس لگا دیا گیس خفت کر رہی ہیں پیٹرول پر خرچ لگا دیا تو یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں گورنمنٹ اس پر کنٹرول رکھتی ہے بھلے وہ گورنمنٹ کی ہیں یا نہیں بھئی ایک فیکٹری تو گورنمنٹ کے قبضے میں نہیں ہوتی لیکن ٹیکس تو اس پر بھی لگاتی ہے نا گورنمنٹ تو گورنمنٹ پاس اختیار ہوتا ہے ٹیکس لگانے کا کیوں گورنمنٹ اپنے ٹیکسز بڑھا کر اپنی آمدنی کو بڑھا لیتی ہے یہ ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ ٹائپ اس کی کچھ بھی ہو سکتے ٹیکسز جو ہوتی ہیں گورنمنٹ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہیں سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہیں جتنا چاہے گورنمنٹ ٹیکس اس سے اکٹھا کر سکتی ہے لیکن خیال رکھی گا کہ لیمٹ تو ہوگی نا کوئی نہ کوئی گو کہ ہماری حکومتیں بیونڈ لیمٹ چل جاتی ہیں کبھی کبھی گو کہ ہماری حکومتیں اس بات کا خیال نہیں رکھتیں کہ عوام کو تکلیف کیا ہو رہی ہے کہنے کو ہم یہی کہہ رہے ہوتی ہیں کہ ہم عوام کی ویل فیر کے لیے کر رہے ہوتی ہیں اور اس ویڈیو کے تواصل سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم ملک اور قوم کی ویل فیر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں سوری ویری سوری ویری سوری لیکن گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں ورڈ بین کو تو یہ ان لوگوں کے ایجنڈے کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے ہم ٹیکسز لگا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہی نہیں ہم کہ کیا عوام کی آمدنی بھی ہے اتنی افورڈ کر سکتی ہے یا نہیں عوام کی بھلے چیخیں نکلتی رہیں ہمیں آئی ایم ایف اچھا کہہ رہا ہے ورڈ بینک اچھا کہہ رہا ہے ہائی ایو اینو اچھا کہہ رہا ہے اور یا پھر ایف ایف جو ہے وہ اچھا کہہ رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے گو کہ یہ مجبوریاں ہیں ہماری بننا تو ہم شاید بلیک لسٹ بھی ہو جائیں یہ باتیں بلکل درست ہیں لیکن بھائی عوام کا بھی خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتے چلیں بحث نہیں کبھی ویڈیو بنائیں گے اس پر تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ نمبر تھری پر آمدنی کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ فیسیں ہوتی ہیں کون سی فیسیں جو آپ ہسپیٹلز میں پے کر رہے ہوتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے دو روپے کی پانچ روپے کی پرچی آتی ہے اس سے کیا بڑا پیسہ اکٹھا ہو جاتا پھر اسی طریقے سے جو سٹوڈنٹ سے فیسیں جمع کر رہے ہوتے ہیں یونیسٹیز میں کالجز میں خیال رکھے کہ گورنمنٹ یونیسٹیز کالجز کی بات ہو رہی ہے یا پھر اگزیمنیشن فیسیں آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی گورنمنٹ کی آمدنی کا ایک چھوٹا ذریعہ نہیں ہوتا بڑے پیسے جمع ہوتے ہیں اس کے بعد ہے سرکاری املاق آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ چاہے تو گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ایسٹس ہوتی ہیں جسے وہ فروخت کرنے کا اختیار رکھتی ہے لیکن اس کا ایک رولز اینڈ ریگولیشن ضرور ہے ایسا نہیں ہے کہ بس پرائیم منسٹر صاحب اٹھیں اور یہ بیج کر چلے جائیں ایسا نہیں ہے کوئی کہ اس کا ایک قائدہ ہے اس کا اتریقہ کار ہے اس کا کوئی نہ کوئی لوجک ہونا چاہیے لیکن اختیار ہے گورنمنٹ کے پاس تو املاق فروخت کرنے کا ملک کی بہت ساری چیزوں کو پروپرٹیز کو فروخت کرنے کا ایک خاص حد تک اور خاص حالات میں اختیار ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس اس کو اگر بیچ دیتی ہے گورنمنٹ تو وہ بھی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتا ہے پاکستان میں ریکوڈک کے نام سے ایک پہاڑی ہے اگر اسے بیچ دیں جو کہ بیچ بھی دی تھی ہماری نالائک لوگوں نے سوری لفظ اچھا نہیں سمال کیا لیکن وہ نالائک ہی تھے بجائے اس کے کہ ہم اس پہاڑی کو بیچیں بھر خود اس کو نکال لیں نا سونے کو سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے لیکن بہرحب اس پر بھی کبھی ویڈیو رکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہے فروخت کاری اور قیمت اچھا گورنمنٹ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بیچنے کے لیے مثال کے طور پر زمین سے پیٹرول نکلتا ہے اسے بیچے گی گورنمنٹ کوئلہ نکلتا ہے گیس نکلتا ہے اسے بیچ رہی ہے نا گورنمنٹ اسی طریقے سے بجلی بیچ رہی ہے گورنمنٹ تو یہ چیزیں جو ہے گورنمنٹ بیچتی ہیں ان سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے یہ بھی گورنمنٹ کی آمدنی کا ایک بڑا زاریہ بن جاتا ہے گورنمنٹ اس سے بھی پیسہ کاماتی ہے اس سے بھی ہم پیسہ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ہے سٹوڈنٹ جرمانے تو عدالتوں میں جرمانے یا ٹریفک میں گاڑی کے چالان تو وہ بھی گورنمنٹ کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ہوتے ہیں لیکن اگر وہ گورنمنٹ کے خزانے میں چلے جائیں تو بہت سارے پیسے جرمانے کی صورت میں ہم پی کرتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جانے کی وجہ ہے کسی اور خزانے میں چلے جاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی مجرمان ہوتے ہیں جن کی جائدادیں ضبط ہو جاتی ہیں اگر کسی کی جائداد ضبط ہو جاتی ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کی آمدنی کا ایک زریعہ بن جاتی ہے سرکاری خزانے میں شامل ہوگی نہ وہ بھئی ایک مجرم ہے اس کی عدالت نے کسی وجہ سے اس کی تمام پروپرٹیز جو ہے وہ قبضے میں لے لی تو وہ پروپرٹی گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہو جائے گی آمدنی کا ایک بڑا زریعہ بن جائے گی تو یوں کسی طریقے سے عدالتوں میں جو جرمانے ہوتے ہیں کوئی بھی کسی بھی صورت میں جرمان ہے جس کو آپ کہیں کوئی بھی ٹائپ ہو سکتے آمدنی گورنمنٹ کی بن جاتی ہے اس کے بعد اتحائف یہاں بڑی حیران کن بات ہے کہ سوڈنٹ آپ کا پرائم نیسٹر آپ کا پریزیڈنٹ آپ کا کوئی بھی بڑا آفیشل دوسرے ملکوں کے دورے پر جاتا ہے تو وہاں اسے جو گفٹس ملتے ہیں وہ آمدنی کا ایک زریعہ ہوتے ہیں مثلا پرائم نیسٹر صاحب سعودی عرب چلے جاتے ہیں اور وہاں اس کو وہ دس کروڑ روپے کی ایک گاڑی جیسے ہی آپ وزارت عظمہ کی سیٹ چھوڑیں گے وہ گاڑی بھی آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے گی اور وہ گاڑی گورنمنٹ کی ہوگی خزانے کی ہوگی سرکار کی ہوگی پاکستان کی ہوگی پرائم نیسٹر کی نہیں ہوتی ہو سرکاری گاڑیاں ہوتی تو وہ بدقسمتی یہاں بھی یہی ہے کہ پاکستان کے بزرائی آزم جب جاتے ہیں تو یہ ساری ساری چیزیں بھی لے جاتے ہیں دھونس دھمکی فراد بس سب کچھ چلتا ہے سوری میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے اگر سسٹم پر بات کی جائے تو بہت خرابیاں ہیں اس پر کبھی سپیشل ویڈیو رکھوں گا میں پھر آپ کو بتاؤں جو تحائف آپ کو ملتے ہیں وہ سارے کے سارے خزانے میں شامل ہوتے ہیں گورنمنٹ کی آمدن کا خیال رکھے گا کہ بڑی تعداد میں سالانہ تحائف ملتے ہیں پاکستان کو تھوڑے سے نہیں اگر آج آپ پاکستان کے پرائم نسٹر کی گاڑیوں کا جائزہ لے لیں تو اس میں آدھی سے زیادہ گاڑیاں باہر سے بطور توفہ ملی ہوئی ہیں ہمیں ہم نے خریدی تھوڑی ہیں ہمیں گفت زیادہ ملتے ہیں تو یہ بھی ہماری آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہے کرزہ جاگ سٹوڈنٹ گورنمنٹ کے پاس کرزہ لینے کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی پچھلی ویڈیو میں میں نے بات بھی کی تھی تو یہ بھی گورنمنٹ کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کرزہ بھی دراصل ہماری آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے اس کے بعد میں سٹوڈنٹ کرنسی نوٹ چھپنے کا تو گورنمنٹ آمدنی حاصل کرنے کے لیے آخری ہتھیار بھی استعمال کر سکتی ہے اور وہ ہے کرنسی نوٹوں کی پرنٹنگ جب گورنمنٹ یہ چاہے کہ ہمیں نئے نوٹ چاہیے جب گورنمنٹ یہ چاہے مجھے پیسہ چاہیے تو ان تمام آپشنز کے بعد بھی اگر معاملات ٹیکل نہیں ہو رہے تو پھر گورنمنٹ کے پاس ایک ہتھیار یہ بھی بچتا ہے کہ گورنمنٹ کرنسی کو پرنٹ کروا سکتی ہے اور جب گورنمنٹ کرنسی کو پرنٹ کرواتی ہے تو یہ بھی دراصل گورنمنٹ کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بن جایا کرتی ہیں تو سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی پھر جس طرح آپ کی آمدنی کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں exactly گورنمنٹ کی آمدنی کے بھی اس طرح کچھ ذرائع ہوتے ہیں اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری آمدنی کے ذرائع گورنمنٹ کی آمدنی کے ذرائع سے limited ہیں تھوڑے ہیں گورنمنٹ کی آمدنی کے ذرائع بہت سارے ہوتے ہیں یہ جو گورنمنٹ کی آمدنی دیکھیں نا اگر گورنمنٹ پیسہ لینا چاہتی ہے تو لگا دے ڈیوٹی بڑھا دے گو کہ پریشان ہوں گے عوام لیکن گورنمنٹ کو پیسہ مل جائے گا نا ہم تو ٹیکس لگا دے فیسے بڑھا دے گورنمنٹ کے پاس پیسہ بڑھ جائے گا ہمارے پاس تو ایسے آپشنز نہیں ہوتے نا ہم تو نہیں چاہتے کہ میری آمدنی اتنی ہے تو کل اتنی ہو جائے ہم تو نہیں آرڈر جاری کر سکتے گورنمنٹ کے پاس سرکاری عملات کو بیچنے کا ہمارے پاس تو limited ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے علاوہ جرمانے بڑھا دے گورنمنٹ عدالتوں کے ذریعے جرمانے بڑھا دے ہسپیٹلز کے ذریعے سکول کالجز یونیسٹریز کے لیے تو بڑھا سکتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں پھر تحائے پراتے ہی رہتے ہیں کرزہ جتنا چاہے لے لیتی ہے گورنمنٹ گو کہ اس کی لیمٹ ہونی چاہیے ہماری حکومتوں نے کوئی بھی حکومت سوری یہاں بازد کے ساتھ کوئی بھی حکومت کرزہ لینے میں ذرو بھی نہیں ہچکے چاہتی ہماری کوئی بھی گورنمنٹ بس کرزہ لیے جا رہے ہیں عوام مقرد ہو رہے ہیں انہوں نے دو سال پورے کرنے ہیں چار سال پورے کرنے ہیں پانچ سال پورے کرنے ہیں انہوں نے چلے جانا ہے دوبارہ انہوں نے پھر آ جانا ہے ان کی پرواہ نہ کیا کریں آپ کی پرواہ کیا کریں اس کے بعد ہے ہمارے پاس کرنسی نوٹوں کا آئی جرہ تو یہ بھی گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا پچھو تو گورنمنٹ کے پاس آمدنی کو حاصل کرنے کے ذرائع بہت سارے ہیں ہماری نسبت گورنمنٹ بہت سارے ذرائع آسکتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک امید کرتے ہیں کہ ہمارے ٹوپک سے اس اکنومکس کے ان ایشوز پر جو ہم بات کر رہے ہیں آپ کو بہت ساری معلومات مل رہی ہوں گی اور ہمارے بلوگ سپورٹ پر ہماری سائٹ پر جا کر نوٹس بھی ضرور حاصل کرنے لنک میں نیچے دیتا ہوں دیکھ لیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ گورنمنٹ یہ پیسہ حاصل کر لیتی ہے ایسے ایسے طریقوں سے کہاں خرچ کرتی ہے انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ رہیے گا بہت سارا خیال رکھے گا بس سلام